عوض باللہ حیمد شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام دور نبوت میں مدینہ کی ایک یہودی عورت کے گھر میں ایک عجیب و غریب بچے کی پیدائش ہوئی اس بچے کی ایک آنکھ تھی اور دوسری آنکھ کی جگہ گوشت تھا یہ بچہ ابن سیاد تھا یہ سہر و کہانت کا زبردست ماہر تھا اس کی شخصیت بڑی پوری سرار تھی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دجال کے متعلق بتائی گئی نشانیاں اس میں موجود تھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر اور چند دوسرے اصحاب نبی اکرام کے ہمراہ یہودیوں کے قبیلے بنو مزالہ کے پاس سے گزرے تو وہاں پر ابن سیاد کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا ابن سیاد اس وقت سن بلوغت کو پہنچ چکا تھا ابن سیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بے خبر رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب پہنچے اور اس کی پشت پر ہاتھ مارا جس پر ابن سیاد متوجہ ہو اور نبی کریم نے اس سے سوال کیا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابن سیاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں یعنی نا خاندہ لوگوں کے رسول ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیا کیا آپ بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں یعنی ابن سیاد اللہ کا رسول ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا تیرے پاس کیا چیزیں آتی ہیں وہ بولا سچی اور جھوٹھی باتیں آتی ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ تیرے اوپر مشتبہ ہو گیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں سورت دخان کی آیت نمبر دس چھپا لی تو ابن سیاد نے کہا وہ چھوپی ہو چیز دوخ ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہٹ جاؤ تم اپنے حض سے آگے نہ بڑھ سکو گے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن سیاد کی گردن اڑانے کی اجازت چاہیے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دجال ہے تو تم اس پر قادر نہ ہو سکو گے اور اگر یہ دجال نہیں تو اس کے قتل میں کوئی فائدہ نہیں اسی طرح ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن سیاد کے حالات ملوم کرنے خجور کے درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ابھی ابن قاب انساری بھی موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ کر خجوروں کے پیچھے چھپنے لگے ابن سیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیامت سے بلکل بے خبر تھا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھنے سے پہلے اس کی کچھ باتیں سننا چاہتے تھے چونکہ ابن سیاد اس وقت اپنے موں سے کچھ باتیں بھی کر رہا تھا حالانکہ اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا اور ابن سیاد اس وقت چادر میں چھپا ہوا تھا اور جو کچھ بھی وہ بول رہا تھا اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر اس کی باتیں سننا چاہتے تھے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ یہ کوئی کاہن یا جادوگر ہے اتنے میں ابن سیاد کی ماں نے نبی کریم کو دیکھ کر ابن سیاد کو خبر کر دی اور وہ اٹھ بیٹھا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو اس کا معاملہ واضح ہو جاتا اصحاب نبوی اس شخص سے خوف کھاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد ابن سیاد مسلمان ہوا اس نے مکہ میں جا کر حج بھی کیا اس کی اولاد بھی تھی صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ابن سیاد نے کہا کہ میں دجال کی پیدائش کے متعلق جانتا ہوں وہ اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اس سے یہ پوچھا گیا کہ تجھے یہ پسند ہے کہ وہ آدمی تو ہی ہو اس پر وہ کہنے لگا کہ اگر مجھے اس پر پیش کیا گیا تو میں نا پسند نہیں کروں گا یعنی اس کا مطلب تھا کہ اگر اسے دجال بنایا گیا تو وہ اسے پسند کر لے گا اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ جنت کی مٹی کیسی ہے وہ بولا باریک ہے سفید ہے مشک کی طرح خوشبودار اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچ کہا تو نے آئی سے چودہ سو سال پہلے جس طرح ابن سیاد کی حقیقت مبہم تھی آج بھی ویسی ہی ہے کیونکہ اس کی حرکات و سکنات مشکوک تھیں اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو شیطان اور جن غیب کی خبریں دیتے ہیں کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ تیس دجال ظاہر ہوں گے محدثین کے مطابق مختلف عدوار میں مختلف قسم کے چھوٹے بڑے دجال ظاہر ہوتے رہیں گے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے یہ سنا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے زیادہ بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نو علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آیا اس نے اپنی قوم کو دجال سے ضرور ڈرائیا اور میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں ابن سیاد کے متعلق صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ وہ اسے پناہ مانگتے تھے اور اسے دور رہنا پسند کرتے تھے القصہ مختصر ابن سیاد دور نوی کا ایک دجال تھا دجال اکبر یعنی جو دجال قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا وہ خود کو مومن کہے گا نہ کہ یہودی یہی چیز ابن سیاد کے بارے میں شک میں مبتلا کرتی تھی کیونکہ وہ خود کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اس نے حج بھی کیا تھا اور اس کے جہاز کرنے کے متعلق روایات بھی ملتی ہیں اس کی عجیب و غریب باتیں اور غیب کی باتوں کا علم بھی اس کے کردار کو مشکوک بناتا ہے اور سب سے زیادہ مشکوک یہ کہ وہ واقعہ حورہ کے وقت جب یزید نے مدینہ پر حملہ کیا تو غائب ہو گیا اور اس کے بعد پھر کبھی ظاہر نہ ہوا اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنہ سے محفوظ فرمائے آمین